اسلام علیکم دوستو کلاوڈی ملاکن چینل میں خوش شامدید سعودی عرب کے بارے میں اہم اور تازہ ترین حبری لے کر آپ بائیوں کے حدمت میں حاضر ہوں کرونا کیلئے دنیا کو ہر محاس پر ٹوست اقدامات کرنے ہوں گے خادم خرمین شریفین شاہ سلمان نے ریاض میں جی ٹونٹی کے غیر معمولی سربراہ کانپرن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کی ویباس نمٹنی کیلئے دنیا کو ہر محاس پر ٹوست اقدامات کرنے ہوں گے شاہ سلمان دنیا کی بڑی معیشتوں جنہیں جی ٹونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ غیر معمولی اجلاس کے سربراہی کر رہے ہیں شاہ سلمان نے کہا کہ کرونا کے خلاب جنگ میں ہم عالمی ادارہ صحت کے شانہ بشانہ ہیں اور اس سلسلے میں ویکسین کی تیاری میں سعودی عرب تاؤن کرے گا اجلاس میں جی ٹونٹی ممالک سربراہان کے علاوہ عالمی ادارہ برائی صحت اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک کے نمائندی بھی شریک ہیں کرپیو کے حلاف ورزی پر جرمانہ کتنا اور کن لوگوں پر محکمہ امن عامہ نے خبردار کیا ہے کہ کرپیو کے دوران گاڑی میں سوار تمام اپراد پر جرمانہ ہوگا شاہی پرمان پر عمل درامت کا آغاز مملکت بر میں کیا جا رہا ہے ریاض مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرپیو کے اوقات میں جمرات سے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد نئے اوقات سپہر تین بجے سے صبح چھ بجے تک ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ نے دوبارہ تحقید کی ہے کہ سعودی دار الحکومت ریاض مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جمرات سے کرپیو کے اوقات میں توسیق کر دی گئی ہے محکمہ امن عامہ نے واضح کیا ہے کہ اگر ممنوع اوقات کے دوران کوئی سعودی شہری یا موقیم غیر ملکی گاڑی لے کر باہر نکلا اور اس کے ہمراہ دگر اپراد بھی جو گاڑی میں ہوں گے تو ایسی صورت میں کرپیو کے حلاف وردی کا جرمانہ ڈرائیور سمیت ان تمام اپراد پر ہوگا جو گاڑی میں سوار ہوں گے محکمہ امن عامہ نے تاقید کی ہے کہ کرپیو کا پیسلہ سعودیوں اور موقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے خاطر احتیادی تدبیر کے طور پر کیا گیا ہے دوسری طرف غیر ملکی کارکنوں کو کسی بھی آدارے میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق وزارت العمل نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن کسی بھی آدارے میں ان لائن کا روائی کر کے ملازمت کر سکتے ہیں الوطن اخبار کے مطابق وزارت العمل نے سعودی عرب میں ایک نظام متعارب کرایا ہے جسے عارہ نظام کہا جاتا ہے اس کے تح ایک تجارتی آدارہ دوسری تجارتی آدارے کو اپنے کارکن پراہم کرنے کا مجاز ہے وزارت العمل نے موجودہ بہرانی حالات کے پیش نظر پرائیویٹ کبنیوں اور غیر ملکی کارکنان کے مسائل کیلئے کئی حل پیش کے ہیں جائزوں سے پتہ چلا ہے کہ سعودی لیبر مارکٹ میں غیر ملکی کارکن ضرورت سے زیادہ ہیں جبکہ متعدد پرائیویٹ آداروں کو ان کی خدمات درکار ہیں وزارت نے پریقین کی ضروریات کے پیش نظر ان لائن کا روائی کر کے ایک تجارتی آدارے کو اپنے کارکن دوسری تجارتی آدارے کے حوالے کرنے کی اجازت دی ہے یہ کا روائی عاریتن والے نظام کہتے ہوگی کیا کرونا وائرس گرمی میں بیاثر ہو جاتا ہے سعودی وزارت سہت کے ترجمان محمد علید العالی نے سپیشلسٹ ڈاکٹروں کے حوالے سے کہا ہے کہ ابھی تک کسی بھی سانٹیپک جائزے سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ نیا کرونا وائرس تیس سنٹیگریٹ درجہ حرارت یا کسی بھی درجہ حرارت میں اپنا اثر کو بیٹھتا ہے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اس قسم کے باتوں پر ادبار نہیں کیا جائے اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ کرونا وائرس دات والی چیزوں سے گنٹ و چفکہ رہتا ہے اخبار ٹونٹی پور کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان نے ہدایت کی ہے کہ مقامی شہری اور موقیم غیر ملکی وائرس سے لگنے سے بچنے کیلئے تمام ضروری تدابیر پر عمل کریں بیان میں کہا گیا کہ دات کی کسی بھی چیز کو چونی سے گریس کرے اور درجہ حرارت کے حوالے سے کہیں جانی والی باتوں پر بروسہ نہ کرے اب گر بیٹے علاج کی سہولت انات اپلیکیشن پر تعودی وزیر صحت ڈاکٹر توپیق الربیہ نے کورونا وائرس کے پیلاو کو رکنی کیلئے حفاظتی تدابیر کے تح سعودیوں اور موقیم غیر ملکیوں کیلئے ایک اول سہولت کا اعلان کر دیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور موقیم غیر ملکی ڈاکٹروں کو ٹیلی پون پر اپنا مرض بتا کر انات اپلیکیشن کی ذریعے انلائن نسخہ حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹروں کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے مذکورہ سہولت کے وجہ سے مریض قریبی پارمیسی سے نسخہ دکا کر دوائی خرید سکیں گے اس سے پہلے سعودی عرب میں پارمیسیوں پر پابندی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر سارپین کو دوائی پیروخت نہ کرے موجودہ حالات میں مریضوں کا ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا وائرس کے پلاو کو رکنے میں رکاوٹ بنے گا اس لئے یہ سہولت دی گئی ہے اس سہولت کے بدولت ڈاکٹروں اور مریضوں کے درمیان ربط و زبط کی سہولت بھی مل رہی ہے جبکہ خود ڈاکٹر حضرات اس ویب سائٹ کے مدد سے ایک دوسری سے اپنی تجربات کا تبادلہ بھی کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حبریں اور نیوز اپ ڈیٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پیلی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیں کے تاؤن کا شکریہ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا پیر